جو لوگ کہتے ہیں آرکھنٹ جاتی وعد پر نہیں ہونا چاہیے میں ان کی بات کا سمرتھن کرتا ہوں جاتی کے نام پر ووٹ بھی نہیں پڑنا چاہیے کہتے ہیں نا جاتی کے نام پر بھیدواو نہیں ہونا چاہیے جاتی کے نام پر اور کیا کیا نہیں ہونا چاہیے جاتی کے نام پر جلم بھی نہیں ہونا چاہیے جاتی کے نام پر کسی کا سوچن بھی نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب جاتی گلت ہے تو کیا جاتی کے نام پر جیون ہونا چاہیے آپ نکارو گوشنا کرو میں بہت ہوں میری کوئی جاتی نہیں ہے آپ جیسے جاتی کو نکار دوگے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں جو آدمی کہتا کہ میں سریسٹ ہوں اور تم ایسریسٹ ہو اس کا پیمانہ کام نہیں کرے گا پیمانہ کام کرے گا وہ ہم سے اپنی اچائی کیسے ماپے گا کیونکہ دھراتل آلگ ہے ہم اس کے دھراتل پر کھڑے ہیں تو وہ ماپ لے گا کہ تمہاری جاتی چھوٹی ہے میری جاتی بڑی ہے میں بڑا ہوں تم چھوٹے ہو اور ہم مال لیتے ہیں اور اس کا دکار مل گیا وہ ہمارے ہر پانچ سال میں نیا نام دیتا ہے کبھی شدر کبھی اچھوٹ کبھی دلیت کبھی باپو گاندی کا دیا نام اور اب بھی نام بدلنے بند نہیں ہوئے یہ جو آپ نیا نام لے کے گھومرے یہ بھی اسی کا دیا ہے اور راجستان میں تو ہر چھے مہنے میں نام بدل جاتے ہیں وہاں تو جاتیوں کا بہت 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 ملی میٹیشن ہوتی ہے ہمیں کرنا کیا ہے اگر جاتی چھوٹ دیں گے میں اس بات کا آمان کرتا ہوں جاتی کے نام پر آرخشن نہیں ہونا چاہیے جاتی کے نام پر جلم نہیں ہونا چاہیے جاتی کے نام پر کانون نہیں ہونا چاہیے جاتی کے نام پر کسی کا شوشن نہیں ہونا چاہیے جاتی کے نام پر رازدیتی نہیں ہونا چاہیے جاتی کے نام پر ووٹ نہیں پڑنا چاہیے تو جاتی کے نام پر جیون کیوں ہونا چاہیے آپ گوشنا کرو ہم بہت ہیں ہماری کوئی جاتی نہیں اور میں بتا رہا ہوں جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جاتی کے نام پر آرکھن نہیں ہونا چاہیے جو یہ کہہ رہے تھے کہ جاتی کے نام پر ووٹ نہیں ملنا چاہیے وہ کہیں گے آپ بہت ہو آپ کو جو چاہیے سو لے لیں پھر بابا صاحب کی آنالیسن اپ کاشٹ کو پڑھنا یہ چھوٹا سا سندرب ہے بابا صاحب نے ادھان دیا وہ الستر اور میسٹر ریمند والا الستر لوگوں پر شاسن تھا آریس لوگوں کا آریس کے لوگ شاسن کر رہے تھے الستر پر میسٹر ریمند ان کا شاسن تھا ادھکاری تھا بڑا اس نے آئریس ہوم بھول کی ستھاپنا کی الستر لوگوں نے کہا کہ ہمیں آپ کا کانون منجور نہیں تو اس نے الستر لوگوں کی کٹھا کیا بلائیار کہا کہ تمہیں جو ادھکار چاہیے مانگو ہم تمہیں سارے ادھکار دیں گے جو ادھکار چاہیے مانگو ہم سارے ادھکار دیں گے جانتے ہو الستر انہیں کیا کہا انہوں نے کہا ہمیں تمہارے دیے ہوئے ادھکار منجور نہیں ہیں دھکار ہے تمہارے ادھکاروں کو ہم اپنے اوپر تمہارا ساسن سویکار نہیں کر سکتے الستر لوگوں نے آئریس لوگوں کو کہا کہ ہم اپنے اوپر تمہارا ساسن سویکار نہیں کر سکتے دھکار ہے تمہارے ادھکاروں کو میں نے باوہ صاحب کے اس بھاسن کو بہت بار پڑھا جب بھی پڑھتا ہوں ایک نیا سندر سمجھ میں آتا ہے میں جب بات کر رہا ہوں آج تک کرمچاریوں جو آندولن چلائے آرکشن بچاؤ یہ کیا تھا ادھیکار مانگنے کا ریجرویشن میں پرموشن مانگنے کا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں نیجی کرن مانگنے کا ہے آج سارے بابا صاحب کے انیوائی پڑھے رکھے انیوائی کیول مانگ رہے ہیں اگر بابا صاحب کے اس بھاسن کا یہ ایک پیراغرہ پڑھا دیتے تو پتہ کیا ہوتا ہے ہم کہتے دھیکار ہے تمہارے دیئے ہوئے ادھیکاروں ہم تمہارے دیئے ہوئے ادھیکار نہیں چاہتے ہم ہمارے اوپر تمہارا شاسن سوکار نہیں کرتے ہم اپنا شاسن خود کریں گے اور یہ پتہ کم ملتا یہ جب ملتا جو جاتیوں میں بٹے ہوئے لوگ بود بن کر کے بود سماج کا نرمان کرتے جب بود سماج کا نرمان ہوتا تو لوگ بودوں کے پاس آتے کہ آپ بود ہیں آپ کو شاسن میں بھاگیداری دیں گے ہم کہتے ہمیں شاسن میں بھاگیداری نہیں چاہئے ہم شاسن کریں گے تم بھاگیدار بننا چاہتے تا جاؤ کیونکہ ہمارا سماج بڑا ہے لیکن ہم جاتیوں کا مہمہ مندن کرتے رہے اور شاسن جیسے مہا سکتی سالی جو سینٹر اوف پاور ہے اس کو نظر انداز کرتے رہے آج جاتی کے نام پر ہمیں چھپنا پڑتا ہے اور جب ہم جاتی سے مکت ہو جائیں گے تو جاتی کی بات کرنے والے کہیں گے ہاں آپ سریسٹ ہیں ہم تو جاتی وادی ہیں ہم ایس سریسٹ ہیں پھر آپ کہنا جو جاتی وادی ہے وہ آتنک وادی ہے جاتی واد کا آتنک ہے اور ہم آتنک کے پرتاڑیت لوگ ہیں ہمیں بود بن کر کے اس کلنک کو دھونا تھا لیکن دلی کے بود دیکھو میں گاجی آباد والوں کی تو برائی نہیں کروں گا کیونکہ آپ کے پاس بیٹھا ہوں حالانکہ خطرہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ کی کروں گا تو آپ کو برا لگے گا دلی کے لوگ بود بن گئے اور میں بڑا خوش تھا کہ دلی میں تو بڑے بود ہیں لیکن جب دھونڈنے لگا تو بود ہی نہیں ملے بود ہی نہیں ملے اب نئے سیرے سے سوچنے لگے ہیں کہ بود کہاں سے آئیں گے جس کے ساتھ جاتی جڑی ہے وہ بود نہیں ہو سکتا کیونکہ بود کے سیدانت میں تو سمتا ہے بند ہوتا ہے اور جان جاتی ہے وہ نہ تو سمتا ہے نہ بند ہوتا ہے بود کے سیدانت میں کرونا اور میتری ہے ہم بود بنتے تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے بود بنتے تو ہمارے ایک پہچان ہوتی اور لوگ کہتے ہیں جانتے ہو یہ بہت لوگ ہیں یہ بڑے کروناوان ہیں یہ بڑے میتری والے ہیں ان کی بڑی دان پارمیتہ ہے یہ کلیان کی بھاونا کے ساتھ جینے والے لوگ ہیں یہ سوطنطرتہ کے پکسدر ہیں مہیلا پروس میں کوئی بھید نہیں کرتے ہیں یہ جاتی بات سے باہر ہیں یہ کرن کانڈی نہیں ہے یہ شورج میں وشواص نہیں کرتے ہیں یہ پرمسک نبان کو خود حاصل کرتے ہیں جیتے جی نبان میں جیتے ہیں بود نے جو جو لکشن ایک سیسٹ مانو دیئے ہم ان سبھی گنوں سے علنگ کرتے ہو جاتے ہیں ہم بھی فقر سے کہتے ہیں ہم سمانتہ میں وشواص کرنے والے ہیں ہم بندوتہ کی بھاونا سے جینے والے ہیں ہم کرونا میتری کا بھیحاظ کرنے والے ہیں دان پارمیتہ ہمارا گنہ ہے نیرنتر لوگوں کے کلیان کی کامنا کرتے ہیں ہم دھیان ساتھنا سے من کی نرملتہ کی بات کرتے ہیں پیورٹی آف مائنڈ کی بات کرتے ہیں ہم جاتی وادی نہیں ہیں ہم بید نہیں کرتے ہیں سوشل کا سمرتھن نہیں کرتے ہیں ہم جلوی کا ساتھ نہیں دیتے ہیں ہم لوگوں کے کلیان کیلئے کام کرتے ہیں اور ایسا ہوتا تو ہم اندویسوا سے باہر نکل جاتے ہیں ہمارے بچے ہوشیار بنتے ہیں نئے نئے انسندھان کرتے ہیں ہم دیس کی وکاس میں ہی نہیں نئے سمبھاونہ کو تلاس میں بہت آگے قدم بڑھاتے ہیں گاؤں کی دلیل سے باہر نکل کر کے آپ شہروں میں آئے ہو پورا دیس آپ سے امید کرتا ہے آپ کی سنتانوں کے سندر لکشے ہونے چاہیے لیکن لکشے کیا ہیں کورپوریٹ وہاں جاؤں گا سیلری بڑی ملے گی سیلری بڑی دے لیتے ہو اور شام کو محفل سزا کر کے شراب پی کر کے مست ہو جاتے ہو بہت بنتے تو نسا نہیں ہوتا کوئی پوستا اور کیسے ہو آپ کہتے پرم سکھ ہے سنتان کیا کر رہی ہے وہ بھی سکھی ہے وہ سب شیلوان ہیں ہم بات کرتے ہیں میرا پریوار شیلوان ہے میرا پریوار دھیان کرنے والا ہے میرا پریوار آستانگی مارگ کا پالن کرنے والا ہے اور بس مجھے یہ تو پتہ نہیں نبان کیا ہوتا ہے لیکن میرے گھر میں سکھ اتنا ہے کہ اب مجھے کسی پرمسک کی کامنا نہیں ہے سیل سمپنتہ کی بات کرتے ہیں چاہیے ویوہ سادی کی بات ہو کہیں ہو کوئی شراب کا پرویس نہ ہوتا جیون میں نسے کا پرویس نہ ہوتا ہم سریشت لوگ بن جاتے کتنا بڑا چنوتی تھی کتنا بڑا چیلنج تھا ہمارے سامنے اگر بابا سارت کو آدھر شمان کر کے میری بات سوچنے لگو سمجھنے لگو گے تو آپ دیکھو گے آنے والی جی مجھے نہیں معلوم کہ آپ مجھے بلاؤ گے یا نہیں بلاؤ گے لیکن کوئی بھی یہاں ہوگا تو ملینکن کرے گا کہ بنتے جی پچھلی بار آئے تھے اور ہمیں معبدن دیکھ کر کے گئے تھے ہم ان معبدنوں میں اتنے معبدن پورے کر لیے اور اب ہم سریشت جیون کی مارک پر آگے بڑے ہیں اور ابھی آپ کی پہچان کسی اور چاہتی سے ہوگی اگلی بار جب ہوگا تو آپ کہیں گے کہ یہ مارا بہت سماج ہے یہاں بہت سماج کا بیندر لگا ہوگا سنگتھن کا نہیں سماج کا ہم پورے دیش کو ایک بہت سماج بنا کر کے ایک سندر ساماجی دھانسہ تیار کریں گے اور بابا صاحب کو فقر کے ساتھ کہیں گے کہ بابا صاحب آپ کی تیسری اور چوتھی پیڈی کے لوگوں نے جیسا آپ نے کامنا کی تھی جیسے آپ کی پریسن کلپنا کی تھی ویسے بھارت کا نرمان کرنے میں اپنی بھونی کا عدہ کی ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں ہم کتنا کر کے جائیں گے لیکن اتنا ضرور ہے اس بنیاد کو اتنا سندر بنا دیں گے کہ آنے والا کوئی بھی وقتی ایک بھی ایٹ رکھے گا تو اس کی بھویتہ اس کی سندر تا اس کی مثال تا ہمیں گروانویت کرے گی کہ کوئی لوگ تھے انہوں نے بابا صاحب کی بہت 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 کی پریسن کلپنا کی جو آدھار شلا رکھی تھی ہم نے تو ایک ایٹ رکھی ہے اور جیوان سندر ہو گیا یہ پورا دیس ہم سے پریڑنا لے گا ہر ایک رازلیتہ ہمارے گنوں کا دھیان کر کے اپنے اندر گنر جت کرے گا ہماری ہر ایک مہلا دیس کی تمام مہلاوں کیلئے ایک آدرش بنے گی اور فقر سے کہے گی بابا صاحب کی انکمپا کی پاتر بنی بدھ کی انیوائی بنی اس لیے میں سریشت جیون جی پا رہی ہوں شوطنتر تا کا جیون جی پا رہی ہوں سریشتہ کا بھاؤ من کی نرمتہ کے ساتھ جی رہی ہوں پربودو پاسک پاسکا ہو اتنا سندر جیون اتنی سندر کلپنا اتنا سرزنات مک کام اور یہ ہماری جمعہ داری ہے کیا نہیں کرنا چاہیے اور میں ایک بات بتا رہا ہوں آج کے آئیجن میں آپ نے خرچ کیا ہوگا کھانا کھائیں گے خرچ لگے گا مائیک بھی آیا ہے پیسہ لگا ہے فول بھی پیسے کیا ہے لیکن جو میں نے کہا ہے جو میں کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں اس میں ایک دی روپیہ کا خرچ نہیں ہے ہے کیا بنا پیسے ہی اتنی سندر کلپنا کو شاکار کر سکو آپ دیکھیں اگلی بار جیسے آزمت دیکھ رہا ہوں